مہترم عارف حسنپوری دوستو بزرگو ساتھیو آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے صدر مہترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں اپنے شیروں کا آغاز کرتا ہوں ہمارے بیچ بہت سی شخصیات موجود ہیں جناب شکیل چودری صاحب دوستو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس مشاعرے میں بڑے بڑے ہونہار شخص اور بڑی بڑی ہونہار شخصیات یہاں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی محبتوں کے ساتھ سبی کو سن کے جائیے گا جناب ساجد حسنپوری صاحب یہاں موجود ہیں سلیمان فراز ماشاءاللہ بہت کم عمر میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے ہمارے حسنپور کا نام اجاگر کیا ہے بہت کم عمر میں انہوں نے اپنا مجموع قلام شائع کیا ہے مبارک بات کے مستحقے سلیمان فراز ایک بار تعلییں چاہوں گا میں ان کے لئے جناب کشور حسنپوری جو میرے استاد ہوتے ہیں اس سے پہلے امیر انساری صاحب جناب عادل منصوری صاحب عقیل علیہی قنور صاحب میرے استاد ہوا کرتے تھے جناب کشور حسنپوری صاحب ہمارے بیٹ موجود ہیں ان کی طبیت خراب رہتی ہے میں چاہتا ہوں ان کے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ شفاہ عطا فرمائے اور بہت سے شورائے گرام جو رہ گئے ہیں جن کے میں نام نہیں لے پایا حاجی خندن صاحب جو گدارش کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں آصف ڈاکٹر صاحب جو آج کے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں ان کی بڑی جدو جہد بڑی محنت ہے مشاعرہ کرانا آسان کام نہیں ہے دوستو مبارک بات کے مستحق ہیں جناب عاطف صاحب ان کے لئے ایک بار تعلیے بجائی تاکہ اسی طرح کے مشاعرے آئندہ ہوتے رہیں مبارک بات کے مستحق ہیں عارف شہبی جتنے حیدر آباد سے یا جہاں سے بھی شہرہ اکرام تشریف لائے ہیں ان کے شکر گزار ہیں آئیے میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے جی ارشاد گزل کا ماحول ہے گزل کو ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ نئے شیر آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں جی درو گیت کی شاعری کرتا ہوں اگر ضرورت محسوس ہوئی تو گیت پڑھوں گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے بلایدہ فرمائے جی آرے بھائی نایت فرمائے پہلے ایک مطلع دو تین شہر سماعت فرمائے بے خطا ہم کو ظالم ستانے لگے چا کہنے میں بہت خوب بے خطا ہم کو ظالم ستانے لگے بھائی چارا دلوں سے مٹانے لگے بے خطا ہم کو ظالم ستانے لگے اور یہ شہر سنے خاص طور سے دوست اپنے دامن کی چھیٹے نہ آئی نظر اپنے دامن کی چھیٹے نہ آئی نظر ہم کو آتنک وادی بتانے لگے بے خطا ہم کو ظالم ستانے لگے اپنے دامن کی چھیٹے نہ آئی نظر موزن بے اس محلے میں کیا بات ہو گئی بھائی بھائی کیا بات ہو گئی مولانا کو جگہ دو اوپر مولی صاحب پسیل پسیل شیر ملائزہ فرمائے اپنے دامن کے چھیٹے نائی نظر ہم کو آتنک وادی بتانے لگے بات ہم نے جو کی امونو آمان بات ہم نے جو کی امون کی دوستوں بات ہم نے جو کی امون کی دوستوں اور الزام ہم پر لگانے لگے اور بھاج بھاج ابو مصیبت میں آنے لگی بھاج بھاج ابو مصیبت میں آنے لگی بھاج بھاج ابو مصیبت میں آنے لگی پھر یہ مندر کے سپنے دکھانے لگے کیا کہنے ہیں زندہ بھاج ابو مصیبت میں آنے لگی پھر یہ مندر کے سپنے دکھانے لگے آئیے دوستوں اس شیئر پہ میں سمجھتا ہوں دات شاید کم ملو لیکن ملاحظہ فرمائے فکر اپنے پڑو سیکھ کوئی نہیں فکر اپنے پڑو سیکھ کوئی نہیں جا کے چاندر یہ قبروں پچڑھانے لگے بہت اچھے بہت اچھے زندہ بار زندہ بار اور مشاہرے کی مجبوری یہ ہے کہ جناب شاکیل جو دن صاحب کو بھی ایتے شیر پر دات دینا پڑی جو کہ ان کے بارہ ملاحظہ فرمائے فکر اپنے پڑو کوئی نہیں فکر اپنے پڑو سیکھ کوئی نہیں جا کے قبروں پچڑھانے لگے فکر اپنے پڑو سیکھ کیا کہیں اور یہ شیر میں نے اپنے لیے کہا ہے میں دلی سے مال لا کے یہاں تقسیم کرتا ہوں دکھانوں پر بلائے دا فرمائے جب سے آٹے کی گھر میں کمی آگئی جب سے آٹے کی گھر میں کمی آگئی ہم ہم اسی دن سے دلی کو جانے لگے اور یہ آخری شیر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جب سے آٹے کی گھر میں کمی آگئی ہم اسی دن سے دلی کو جانے لگے اور یہ آخری شیر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا بلائے دا فرمائے کتنی آئی سیاست میں تبدیلیا کتنی آئی سیاست میں تبدیلیا کتنی آئی سیاست میں تبدیلیا ہیجڑے بھی الکشن میں آنے دوستو یہ مقاوی شہر اگر پڑے تو یہ سیٹیوں کا سلسلہ بند کر دیجئے کتنی آئی مو سے داد دو پیچھے سے نہیں یہ بے عدب کی بات ملائزہ فرمائے کتنی آئی سیاست سیاست میں تبدیلیا ہیجڑے بھی الکشن میں آنے لگے اور یہ مقتہ اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا تو اس کو ملائزہ فرمائے سٹے بازی کا مجھے ایسا محضود ہو رہا ہے کہ شیر سنوا آپ کا لیکن سنوا نہیں ہے ملائزہ فرمائے سٹے بازی کا سنیے دوستو سنجیدہ ہو کر سنیے سٹوازی کا عارف جنو دیکھیے ملہ پنڈت بھی نمبر بتانے لگے دوستو آپ نے بڑی ہی آہوزاری سے عارف صاحب کو نوازا اس طرح سے آپ نہیں سن سکتے مشاعرے کو آپ مجھے معلوم ہے وہ آپ کے محبوب شاعر ہیں مگر میری فیر اس میں چھبیس شورہ اکرام ہیں جس میں زیادہ تر مہمانات ہیں آئیے آئیے دیکھیں مہمان شورہ اکرام کافی تازاگ میں موجود اچھا ملایدہ فرمائے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ملایدہ پڑی آریف صاحب ملایدہ فرمائے جی جی میں حاضر کرتا ہوں لیکن لیکن جس بند پہ داد نہیں ملی تو میں بیٹھ جاؤں گا ہی بتا رہا ہوں ملایدہ فرمائے ملایدہ فرمائے کہیں دور جانے والے کہیں دور جانے والے تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے واہ 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 میرا دل دکھانے والے تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے کہیں دور جانے والے واہ واہ ہے تیرے بغیر کیسا زرا دیکھ میرا عالم ہے تیرے بغیر کیسا زرا دیکھ میرا عالم تو کسی طرح بھی مجھ سے ملنے کو آج آب آلم ملنے کو آج آب آلم مجھے چھوڑ جانے والے تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے تجھے دیکھنے کو سجنا آنکھیں ترس رہی ہے کوئی جیسے برس بادل ایسے برس رہی ہے ایسے برس رہی ہے مجھے یوں رولانے والے تیری یاد آ رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے میرا دل دکھانے والے ملازہ فرمائے کبھی فون پر بتا دے کہاں جا کے چھپ گیا ہے کبھی فون پر بتا دے کہاں چھاں جا کے چھپ گیا ہے وہ جگہ مجھے بتا دے جاں جا کے چھپ گیا ہے میرا دل جرانے والے تیری یاد زندہ بات زندہ بات دوستو محترم عارف حسنپوری صاحب نے سٹے کے نمبر سے لے کے یاد آنے تک کا ذکر کیا اور اسی درمیان ان کا فون بھی بج اٹھا میرے تو ذہن میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ فون کہیں سٹے کا نمبر لینے کے لیے تو نہیں بجا مگر اتنی رات میں فون بھی صرف دو ہی لوگوں کے آتے ہیں اتنی رات میں اگر کسی کا فون بجے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یا تو فون ادھار والے کا ہے یا پھر جگاڑ والے کا ہے باہرحال آپ انہیں بہت نزدیک سے جانتے ہیں جتنا محبتوں سے آپ نے انہیں نوازہ دوبارہ بھی فرمائش کی اس سے ظاہر ہے کہ آپ ان سے بہت محبتیں رکھتے ہیں ان کے بعد ہاپڑ کی سرزمی کی جانب چلتے ہیں اس مشاعرے کو شادمہ بنانے کے لیے آپ کی سماعتوں کو شاد کرنے کے لیے محترم دل شاد ہاپڑی صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ بھوک کے احساس کو شیر و سخن تک لے چلو بھوک کے احساس کو شیر و سخن تک لے چلو یا عدب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل محبوب کے جنبوں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو آئیے استقبال کیجئے مہمان شاہر جناب دل شاد ہاپڑی چند قطعات آپ تک پہنچاتا ہوں حضرتا ہوں کہ سارے منافقوں سے یہ اعلانیاں کہو اب سے نہ تو وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے سارے منافقوں سے یہ اعلانیاں کہو اب سے نہ تو وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے اگلا کرے گی زہر جو اسلام کے خلاف ہم ایسی ہر زبان کو رکھ دیں گے کاٹ کے سارے منافقوں سے یہ اعلانیاں کہو اب سے نہ تو وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے اگلا کرے گی زہر جو اسلام کے خلاف ہم ایسی ہر زبان کو رکھ دیں گے کاٹ کے اس کرتا ہوں کہ ڈبو کر خون میں نوکے قلم کو تم اپنی جیت کی تدبیر لکھ لو کھرج دو عشق کے رنگین قصے دلوں پر نعرہ تقبیر لکھ لو دلوں پر نعرہ تقبیر لکھ لو کھرج کر عشق کے رنگین قصے دلوں پر نعرہ تقبیر لکھ لو تو عرض کرتا ہوں کہ جو پہلے ہوا ہو گیا اس بار مگر ظالم جو پہلے ہوا ہو گیا اس بار مگر ظالم ہم نام و نشان تک تیرا دنیا سے مٹا دیں گے جو پہلے ہوا ہو گیا اس بار مگر ظالم ہم نام و نشان تک تیرا دنیا سے مٹا دیں گے اب چھوئی جو ایک ہیٹ بھی تُو نے کسی مسجد کی مردود تیری ایٹ سے ہم ایٹ بجا دیں گے جو پہلے ہوا ہو گیا اس بار مگر ظالم ہم نام و نشان تک تیرا دنیا سے مٹا دیں گے اب چھوئی جو ایک ایٹ بھی تُو نے کسی مسجد کی مردود تیری ایٹ سے ہم ایٹ بجا دیں گے آس کرتا ہوں کہ جب بھی لڑتے ہیں دین کی خاطر سف کی سف تنہا صاف کرتے ہیں جب بھی لڑتے ہیں دین کی خاطر سف کی سف تنہا صاف کرتے ہیں ورنہ اللہ کی قسم ہم تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں جب بھی لڑتے ہیں دین کی خاطر سب کی سب تنہا صاف کرتے ہیں ورنہ اللہ کی قسم ہم تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں دشمنوں کو معاف کرتے ہیں عز کرتا ہوں ایک نظم آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں عز کرتا ہوں کہ ہم امن و محبت والے ہیں لاچار نہیں کمزور نہیں ہم امن و محبت والے ہیں لاچار نہیں کمزور نہیں جو اپنی رگوں میں بہتا ہے وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں جو اپنی رگوں میں بہتا ہے وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں اب اندرس کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ امن و محبت کے مدت سے علم بردار ہیں ہم اور خاک وطن کی خاطر بھی مٹنے کے لیے تیار ہیں ہم ہم کو نہ بدل پائی دنیا عیسار تھے ہم عیسار ہیں ہم پر بات ہو دین کی عظمت کی تو ڈھال نہیں تلوار ہیں ہم پر بات ہو دین کی عظمت کی تو ڈھال نہیں تلوار ہیں ہم اس بات پہ اب کچھ غور کرو جس بات پہ اب تک غور نہیں جو اپنی رگوں میں بہتا ہے وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں ارز کرتا ہوں کہ ہم ہی سے تو ہارے ہیں کسرا ہم ہی سے تو ہارے ہیں کیسر ہم ہی نے تو جیتی جنگ بدر ہم ہی نے تو جیتا ہے خائبر ہم ہی نے تو لانت بھیجی ہے مردود و لئی کی بیعت پر ہم ہی نے تو سچائی کے لیے نیزوں پہ رکھے ہیں اپنے سر کچھ کر کے دکھانے والے ہیں ہم لوگ فقط موزور نہیں جو اپنی رگوں میں بہتا ہے وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں ہم لوگ شریعت والے ہیں آتنگ ہمارا کام نہیں اہل ایمان کا مجمع اگر میری بات سچ ہو تو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ ہم لوگ شریعت والے ہیں آتنگ ہمارا کام نہیں اور ناہ خون بہانے کا دستور بھی ہم میں عام نہیں ہم پر ہیں بہت الزام مگر ایک بھی سچا الزام نہیں جو دہشت پھیلاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے اسلام نہیں ہم لوگ شریعت والے ہیں آتنگ ہمارا کام نہیں اور ناہ خون بہانے کا دستور بھی ہم میں عام نہیں ہم پر ہے بہت الزام مگر ایک بھی سچا الزام نہیں جو دہشت پھیلاتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے اسلام نہیں تبلیغ ہمارا مقصد ہے پر ظلم ہمارا طور نہیں جو اپنی رگوں میں بہتا ہے وہ خون ہی ہے کچھ اور نہیں زندہ بات زندہ بات دوستو جنابِ دلشاد ہاپوری کو آپ نے بہت خوبصورتی سے سماعت کیا ایک شایر جنابِ اکرام رامش صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں جن کی شائری معاشرین کی ترجمان ہے جنابِ اکرام رامش صاحب اپنے مختصر و مخصوص لبو لہجے سے ہم سبی کو نوازے آئیے دوستو ایک غزل سے اپنی بات کا شروع کرتا ہوں ملازہ فرمائے مٹتا ہی نہیں دل سے کبھی تیرا فسانہ مٹتا ہی نہیں دل سے کبھی تیرا فسانہ مٹتا ہی نہیں دل سے کبھی تیرا فسانہ گاتا ہوں شب و روز میں تیرا ہی ترانہ مٹتا ہی نہیں دل سے کبھی تیرا فسانہ گاتا ہوں شب و روز میں تیرا ہی ترانہ ہے یاد ابھی تک وہ محبت کا زمانہ ہے یاد ابھی تک وہ محبت کا زمانہ لکھ لکھ کے ہتیلی پہ تیرا نام سجانہ ہے یاد ابھی تک وہ محبت کا زمانہ لکھ لکھ کے ہتیلی پہ تیرا نام سجانہ مجھے یوں جانتا کوئی نہیں ہے مجھے یوں جانتا کوئی نہیں ہے مجھے یوں جانتا کوئی نہیں ہے میں مفلس ہوں میرا کوئی نہیں ہے مجھے یوں جانتا کوئی نہیں ہے مجھے یوں جانتا کوئی نہیں ہے تکبر ہے تجھے طاقت پہ اپنی تکبر ہے تجھے طاقت پہ اپنی ابھی تجھ کو ملا کوئی نہیں ہے شکریہ تکبر ہے تجھے طاقت پہ اپنی ابھی تجھ کو ملا کوئی نہیں ہے اور یہاں سے یہ شہر ملاقب فرمائے مٹا دے جو تاثب کا اندھیرا مٹا دے جو تاثب کا اندھیرا مٹا دے جو تاثب کا اندھیرا یہاں اے سادیا کوئی نہیں ہے شکریہ پڑھئے پڑھئے بابا مٹا دے جو تاثب کا اندھیرا یہاں اے سادیا کوئی نہیں ہے یہاں اے سادیا کوئی نہیں ہے اور یہ تیرے تلخ لہجے کا آثر ہے یہ تیرے تلخ لہجے کا آثر ہے جو تجھ سے بولتا کوئی نہیں یہ تیرے تلخ لہجے کا آثر ہے جو تجھ سے بولتا کوئی نہیں ہے جو تجھ سے بولتا کوئی نہیں ہے کیا کہ مقدر میں نہیں میرے جو رامش مقدر میں نہیں میرے جو رامش مجھے اس سے گلا کوئی نہیں مے بابا بابا مجھے اس سے بولتا ہے اپنی مجھے اس سے بولتا ہیں کہ میرے جو رامش تشریف لائے ایک تحت اللفظ کا شاعر جناب کاشف گل سہارنپوری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ سے گزارش کرتا ہوں زوردہ تعلیوں سے اپنے مہمان شاعر کا استقبال فرمائیے جناب کاشف گل سہارنپوری حضرات حسن پر میں پہلی حاضری محترم عارف صحبی صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے اتنے خوبصورت سامائن اور اتنی خوبصورت سماعتوں کے روپ روح ہونے کا موقع دیا میرے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہیں میں ایک مطلعے سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں حضر تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ توجہ دے دیجئے ڈائیس سے بھی توجہ سا ہوگا مطلعہ اس کیا ہے کہ انا کو روند کر رتبہ کوئی پایا نہیں کرتے جہاں عزت نہ ملتی ہو وہاں جایا نہیں کرتے لگا کر مجھ کو سینے سے میرے ابو یہ کہتے تھے میرے بیٹے کبھی مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے میرے بیٹے کبھی مشکل میں گھبرایا نہیں کرتے چار مصرے اور ملہدہ فنمائے جناب کہ چار پائی کا کنارہ بھی بہت لگتا تھا چار پائی کا کنارہ بھی بہت لگتا تھا ایک ڈبیا کا اجالہ بھی بہت لگتا تھا کیا کہنے ہیں حضرات میرے بزرگوار کھڑے ہیں میں توجہ چکے چار پائی کا کنارہ بھی بہت لگتا تھا ایک ڈبیا کا اجالہ بھی بہت لگتا تھا آج لاکھوں بھی کماتے ہیں تو کم لگتے ہیں ماں جو دیتی تھی وہ سکھا بھی بہت لگتا تھا زندہ بات زندہ بات آج لاکھوں بھی کماتے ہیں چار پائی کا کنارہ بھی بہت لگتا تھا ایک ڈبیا کا اجالہ بھی بہت لگتا تھا آج لاکھوں بھی کماتے ہیں تو کم لگتے ہیں ماں جو دیتی تھی وہ سکھا بھی بہت لگتا تھا ماں جو دیتی تھی وہ سکہ بھی بہت لگتا تھا اور شیعظ نے جناب کہ ننیسی ایک جان کی امید توڑ دی ننیسی ایک جان کی امید توڑ دی گربت تیرے ستم نے تو آنکھیں نچوڑ دی ننیسی ایک جان کی امید توڑ دی گربت تیرے ستم نے تو آنکھیں نچوڑ دی بے ساختہ میں رو پڑا بیٹے نے میرے جب حالات گھر کے دیکھ کے گلک بھی توڑ دی حالات گھر کے دیکھ کے گلک بھی توڑ دی چار مصرے بطور خاص ملاحظہ فنمائیں جناب کہ ڈائس سے توجہ جاؤں گا یہ چار مصرے اگر بات سچی اور اچھی ہو تو مجھے دعاوں سے نواز دی گا کہ آج ظالم ہے تو مظلوم بھی کر جائے گی کیا کہنے ہیں آج ظالم ہے تو مظلوم بھی کر جائے گی یہ تکبر کی عمارت ہے بکھر جائے گی آج ظالم ہے تو مظلوم بھی کر جائے گی یہ تکبر کی عمارت ہے بکھر جائے گی ہاتھ بی بی پہ اٹھاتے ہوئے یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی کیا کہنے ہیں ہاتھ بی بی پہ اٹھاتے ہوئے یہ یاد رہے آج ظالم ہے تو مظلوم بھی کر جائے گی آج ظالم ہے تو مظلوم بھی کر جائے گی یہ تکبر کی عمارت ہے بکھر جائے گی ہاتھ بیوی پہ اٹھاتے ہوئے یہ یاد رہے تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی کہ رشتوں کی دلکشی کو دبایا نہ جائے گا رشتوں کی دلکشی کو دبایا نہ جائے گا ہم سے تو یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا رشتوں کی دلکشی کو دبایا نہ جائے گا ہم سے تو یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور پردیس جاتے وقت جو بیٹی نے پیار سے دامن پکڑ لیا تو چھوڑایا نہ جائے گا پردیس جاتے وقت جو بیٹی نے پیار سے دامن پکڑ لیا تو چھوڑایا نہ جائے گا دامن پکڑ لیا تو چھوڑایا نہ جائے گا اور چار مصرے اور ملاحظہ کریں جناب کہ دامن پکڑ لیا تو چھوڑایا نہ جائے گا کہ رشتیں تو سبھی قابل تعظیم ہیں بے شک کیا کہنے ہیں رشتیں تو سبھی قابل تعظیم ہیں بے شک پر ماں کی محبت میں کوئی چھوک نہیں ہے کیا کہنے ہیں رشتیں تو سبھی قابل تعظیم ہیں بے شک پر ماں کی محبت میں کوئی چھوک نہیں ہے روٹی جو کسی وجہ سے رہ جائیں کبھی کم تو ماں ہی یہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے کیا زبان کا شیر پیش کیا ہے کیا زبان کا استعمال کیا ہے کہ رشتیں تو سبھی قابل تعظیم ہیں لیکن پر ماں کی محبت میں کوئی چوک نہیں ہے روٹی جو کسی وجہ سے رہ جائیں کبھی کم تو ماں ہی یہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے تو ماں ہی یہ کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے ایسے دل والے ہیں ہم ایسی وفا والے ہیں کیا کہتے ہیں ایسے دل والے ہیں ہم ایسی وفا والے ہیں جان بھی اپنی تیری شان کو دے سکتے ہیں کیا کہتے ہیں ایسے دل والے ہیں ہم ایسی وفا والے ہیں جان بھی اپنی تیری شان کو دے سکتے ہیں تو اگر چاہے تو ہم خون کا قطرہ قطرہ تیرے سوکھے ہوئے گلدان کو دے سکتے ہیں تو اگر چاہے تو ہم خون کا قطرہ قطرہ تیرے سوکھے ہوئے گلدان کو دے سکتے ہیں اور ایک مطلب ملحظہ کرنے جناب کے نیکیاں ساتھ لیے خیر سے گھر جاتے ہیں مطلب کی حفاظت حسن پر والوں مطلب کی حفاظت کرنا نا ڈائس سے بھی توجہ چاہوں گا کہ نیکیاں ساتھ لیے خیر سے گھر جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتر جاتے ہیں نیکیاں ساتھ لیے خیر سے گھر جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتر جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتر جاتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی سوچو کبھی محلو والو وہ جو فٹ پات پہ سوتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچو کبھی محلو والو وہ جو فٹ پات پہ سوتے ہوئے مر جاتے ہیں اور کیسی ہوتی ہے ہسی شام ہمیں کیا معلوم کیسی ہوتی ہے ہسی شام ہمیں کیا معلوم ہمیں کیا معلوم ہم تو مزدور ہیں بس رات کو گھر جاتے ہیں ہم تو مزدور ہیں بس رات کو گھر جاتے ہیں بہت بہت شکر ہے جناب ایک مطلب کو پھر سے پڑھنے گی کہ نیکیاں ساتھ لیے خیر سے گھر جاتے ہیں نیکیاں ساتھ لیے خیر سے گھر جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتا جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتا جاتے ہیں وہ چڑھائی پہ جو رکشے سے اتا جاتے ہیں اور چار مصرے اور ملاحظہ کیجئے جناب کہ غریبوں کے لیے کوئی ہسی منظر نہیں ہوتا کیا کہنے ہیں غریبوں کے لیے کوئی ہسی منظر نہیں ہوتا کبھی خوشیوں کے لمحوں میں بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں غریبوں کے لیے کوئی ہسی منظر نہیں ہوتا کبھی خوشیوں کے لمحوں میں بھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تمہارے واسطے برسات تو خوش رنگ موسم ہے مگر ہم جھوپڑی والوں کی راتیں بھیگ جاتی ہیں تمہارے واسطے برسات تو خوش رنگ موسم ہے مگر ہم جھوپڑی والوں کی راتیں بھیگ جاتی ہیں چار مصرے ملاحظہ کیجئے جناب اگر بعض سچی اور اچھی ہو تو میری آواز میں آواز ملا دیں کہ تمہارے واسطے برسات تو خوشرنگ موسم ہیں مگر ہم جھوپڑی والوں کی راتیں بھیگ جاتی ہیں کہ آج یہ سوچ کے تنہائی میں رویا میں بہت آج یہ سوچ کے تنہائی میں رویا میں بہت دیکھتے دیکھتے کردار پلٹ جاتے ہیں آج یہ سوچ کے تنہائی میں رویا میں بہت دیکھتے دیکھتے کردار پلٹ جاتے ہیں اپنے والد سے کبھی میں بھی لپٹ تھا تھا یوں ہی جیسے اب بچے میرے مجھ سے لپڑ جاتے ہیں دوستو کاشف گل صاحب نے بہت خوبصورت ماحول اس مشاعرے کو دیا اور انسانی زندگی کے تمام مراسم کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا تیری بیٹی بھی کسی اور کے گھر جائے گی بہت اچھا پیغام انہوں نے اپنی شاعری ماں باپ بیٹی کے لیے دیا ایک شیر میرے ذہن میں آیا کہ عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلو نا عورت کو سمجھتا تھا جو مردوں کا کھلو نا اس شخص کو داماد بھی ویسا ہی ملا ہے اور سمبھل کی جانب چلتے ہیں سمبھل کے اس شاعر کا استقبال کرتے ہیں جو دور حاضر میں آل انڈیا مشاعروں کے حوالے سے اپنے شہر کی بہت خوبصورت نمائندگی اس پورے ہندوستان میں کر رہا ہے وہ شاعر کا نام جناب انتخاب سمبھلی انہی کے چار مصرے زمانے کی فضائیں اور نزاکت تیری ایک ایک ادا کو تولتی ہے زمان کا حال تیری کیا بیعہ ہو تیری آنکھیں بھی اردو بولتی ہیں سمام موجہ حضرات السلام علیکم صدر محترم سے یہاں چاہتے ہیں دوستوں مکمل کے ذریعے سے پہلے ایک مطلع پوچھاتا ہوں آپ تک میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں کسی زردار کے آگے میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں کسی زردار کے آگے میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں کیا کہہ میں اپنا سر میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں کسی زردار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار کے آگے واپ 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 زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں واپ 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 کیا کہنے ہیں واپ واپ کیا کہنے ہیں واپ واپ میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں میں اپنا سر جھکا ہوں کیوں کسی زردار کے آگے کسی زردار کے آگے ہر ایک سرکار جھکتی ہے میرے سرکار اور دوستو ابھی میرے دوست ناجب صاحب نے تلوار کی اور کردار کی بات کی کہ تلوار پہنچتی گلے تک اور کردار پہنچتا جیسا دوستو پتہ دیکھیں کبھی دے کبھی کردار کو دیکھا نہیں تلوار کے آگے کبھی کردار کو دیکھا کبھی کردار کو دیکھا نہیں کبھی کردار کو دیکھا نہیں تلوار کے آگے ہمیشہ ہی جھکی تلوار ہے کردار بے شک بے شک با 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 پڑھتے رہی انتظار پہنچتا اور دوستو ایک گزل کا شعر ویس میں دیکھیں یہ تیرا ذرف تھا تُو نے کیا کہہا ہے یہ تیرا ذرف تھا تُو نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا یہ تیرا ذرف تھا تُو نے مجھے اپنا نہیں سمجھا یہ تیرا ذرف تھا تُو نے مجھے اپنا نہیں سمجھا میں اب بھی جان دے دوں گا تیری دیوار کے آگے با 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 کیا کہنے ہیں با 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 پڑھتے رہی با با اور دوستو ہمیں اپنا نہیں سمجھا ہمیں ہمیں اتنا غرور کرتے ہو تم جا کے چاند پر کیا کہنے ہیں با 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 تم جا کے چاند پر اتنا غرور کرتے ہو تم جا کے چاند پر تم جا کے چاند پر صدرہ سے آگے پہنچے میرے سید البشر یوسف دیکھ کر کٹے ہاتھوں کی انگلیاں اور چاند کٹا انگلے محمد دے اور ٹوٹے جو آئی نا تو بکھرتا ضرور ہے ٹوٹے جو آئی نا تو بکھرتا ضرور ہے گزرتا ضرور ہے اوہ شہرات بناز کرتا لیکن یہ سوچ لو لیکن یہ سوچ لو سورج وہ بھرتے روز اترتا ضرور ہے کیا کہتا ہے اترتا ضرور ہے کیا کہتا ہے اور دوستو دیکھئے دوستو آپ کو بات کرتا ہوں یہ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا ہے یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا بس ایک تیری سے دو دو شکار مت باب 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 یہ کون کہتا ہے تم سے کہ پیار مت کرنا یہ کون کہتا تم سے کہ پیار مت کرنا بس ایک تیر سے دو دو شکار مت کرنا کیا کہتا ہے محبتوں کا سفر تو طویل ہوتا ہے محبتوں کا سفر تو طویل ہوتا ہے کسی کی یاد میں دل پہ قرار مت اور دوستو دیکھیں چار چار سائرہ ڈائش بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں قبول ہو کے نہ ہو ہے یہ اختیار تمہیں قبول ہو کے نہ ہو یہ ہے اختیار تمہیں لگا کے جان کی بازی کیا ہے پیار تمہیں لگا کے جان کی بازی کیا ہے پیار تمہیں اور دوستو دوستو گیت کا بند مت نہ سن لیں گیت کہا میں نے آپ کیوں ایسے دکھو جانے باہر حسن جانے باہر حسن گزل تم کو میں لکھوں اردو ادب کا تاج محل تم کو میں لکھوں جانے باہر حسن جانے باہر حسن گزل تم کو میں لکھوں اردو ادب کا تاج محل تم کو میں لکھوں اردو ادب کا تاج محل تم کو میں لکھوں شب نم شراب پھول چمن رنگ نور ہو کیا کہہ رہی ہے تم آبرو ویشک ہو دل کا سرور ہو کیا کہہ رہی ہے شب نم شراب پھول چمن رنگ نور ہو باہر حسن جانے باہر حسن جانے باہر حسن جانے باہر حسن گزل محل تم کو میں لکھوں باہر حسن جانے باہر حسن جانے باہر حسن جانے باہر حسن تم میری دھڑکنوں میں سماعے اور رات دے اپنے ہر ایک خواب کا اپنے ہر ایک خواب کا حل تم کو میں لکھوں اردو ادب کا تاج محل تم کو میں لکھوں با با زندہ باد زندہ باد موسیقی 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 جس کا تعلق واقعی آگرہ کے استاج محل سے ہے آگرہ شہر سے وابستہ ہے محترمہ چاندنی سلیمی صاحبہ جو آپ کے حسن پر میں پہلی بار ترشیف لائیں ان سے درخواست کرتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ تیرے میرے ملنے کے پل آخری نہیں یہ تیرے میرے ملنے کے پل آخری نہیں اے یار میری کوئی غزل آخری نہیں دنیا رہی تو پیار جنم لے گا بار بار یہ آگرہ کا تاج محل آخری نہیں آئیے زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے اپنی میمان شہرہ کا محترمہ چاندنی سلیمی آگرہ سے تشریف لائیں ان چار مصروں سے میں اپنی بات آپ تک پہنچاتی ہوں آپ سبھی کی دعائیں چاہوں گی سنیے گا تھوڑے سنجید گلائیے کرم یہ اس پہ پروردگار ہو جائے اسے بھی اپنے بزرگوں سے پیار ہو جائے وہ خوشی کے پھول کھلے روز اس کے گلشن میں حیات اس کی مثالیں بہار ہو جائے حیات اس کی مثالیں بہار ہو جائے اور یہ چار مثلے اور حاضر کرتی ہوں ترنم سے شروع کر دیجئے بہترمہ چچا کا سب سے پہلے خیال رکھی آپ جی میں حاضر کرتی ہوں کہ اپنے ہر غم کو میں چھپا لوں گی اچھا پڑھ رہی ہے واہ اپنے ہر غم کو میں چھپا لوں گی کیا کہیں تم کہو گے تو موس قرآن لوں گے واہ واہ آج سل جا لو باکت کی الجن اپنی ظلفوں کو کل سمحا لوگے واہ 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 اپنی ظلفوں کو کل سمحا لوگے کیا کہہ رہے ہیں شکریہ حضرت چار مثلے اور حاضر کرتی ہوں کہ ہس کے اس شوکھ نے ہس کے اس شوکھ نے ڈالی جو نظر تاروں پر ہس کے اس شوکھ نے ڈالی جو نظر تاروں پر واہ 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 رات بھر آسمان رات بھر آسمان لوٹا کیا انگاروں پر واہ 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 رات بھر آسمان لوٹا کیا انگاروں پر اس نے پھر شام کو ملنے کا کیا ہے وعدہ اس نے پھر شام کو اس نے پھر شام کو ملنے کا کیا ہے وعدہ آج تو دھوپ آج تو دھوپ چپک جائے گی دیواروں پر آج تو دھوپ چپک جائے گی دیواروں پر شکریہ حضرت واہ ایک مطلع دو تین شیئر اس کے بعد غزل کا مطلع حاضر کرتی جی پڑی یہاں کے لڑکے بڑے حفظہ ہفظائی کر رہے ہیں بڑوں سے زیادہ داد دے رہے ہیں ان کی سمجھ میں شاید زیادہ آ رہا ہے شکریہ شکریہ بہت 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 شکریہ آپ کی حفظہ ہفظائی کے لئے ایک مطلع دو تین شیئر پڑی کہ فائدہ کیا ہے دل لگانے سے فائدہ کیا ہے دل لگانے سے ان سے کہی ہے سیدھی نہ بگا جی جی میں سن رہا ہوں کہ فائدہ کیا ہے دل لگانے سے فائدہ کیا ہے دل لگانے سے پیار میں زندگی گواانے سے پیار میں زندگی گواانے سے اور شیئر دیکھیں کہ اپنا نازک سا دل تمہیں دے دوں کیا نرالے ہو تم زمانے سے کیا نرالے ہو تم زمانے سے اور دل جگردوں نو کر نہ دوں زخمی دل جگردوں نو کر نہ دوں زخمی بچ کے رہنا میرے نشانے سے بچ کے رہنا میرے نشانے سے شکریہ بہت بہت شکریہ یہاں بہت منچلے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو شیر میں لڑکوں کی نظر کرتی ہوں بلکل بلکل آپ جب تک کہیں گے جب تک میں پڑھوں گی نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ اکرار کرتا ہے مجھے معلوم دیا دیا یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ اکرار کرتا ہے تو کیوں چھپ چھپ کے نظروں سے وہ مجھ پیوار کرتا ہے کہ نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ اکرار کرتا ہے تو کیوں چھپ چھپ کے نظروں سے وہ مجھ پیوار کرتا ہے سمجھتا ہے وہ سمجھوں گی نہ میں اس کے اشاروں کو وہ ایک پاگل سا لڑکا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے مہترمہ یہ جی میں حاضر کرتی ہوں آپ کہیں گے تو یہی رات بھر پڑتی رہوں گے مہترمہ یہ حسن پور والے تو پاگل بننے کے لیے بہت دیر سے بے قرار ہے میرے شہر میں بھی پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آگرہ شہر سے تعلق رکھتی ہوں میں اور بڑے بڑے پاگلوں کا علاج ہوتا ہے میں دوبارہ حاضر کرتی ہوں ہمارے چچا داد نہیں دے رہے ہیں شیر پہ بڑے افسوس کی بات ہے میں ان کے لیے بھی حاضر کروں گے کہ نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ اقرار کرتا ہے تو کیوں چھپ چھپ کے نظروں سے وہ مجھ پیوار کرتا ہے سمجھتا ہے وہ سمجھوں گی نہ میں اس کے اشاروں کو وہ ایک پاگل سا لڑکا ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ایک پاگل سا لڑکا ہے دیکھیں بچے ہیں بھی داد دے رہے ہیں ابھی بیٹا لڑکا نہیں ہو آئے ابھی دو بچہ ہیں دیکھو حسنپور والے بچوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں غلط بات ہیں میں ایک مطلع دو شیر حاضر کرتے ہوں سنیے چچا سے داد چاہوں گی لڑکوں کو نصیحت دے رہے ہیں ایک مطلع دو شیر میں آپ کو پسند آئے ہیں آتا ہوں کہ کتنے نادان ہیں یہ عشق کے مارے لڑکے واہ واہ عشق کے مارے لڑکے کتنے نادان ہیں یہ عشق کے مارے لڑکے عشق کے مارے لڑکے ڈونڈتے پھرتے ہیں جینے کے سہارے لڑکے سہارے لڑکے چھو نہیں سکتے کبھی تاج کی میناروں کو چھو نہیں سکتے کبھی تاج کی میناروں کو توڑکے لائیں گے کیا چاند ستارے لڑکے ستارے لڑکے اور یہ ایک شیر خاص طور سے کہ لڑکیاں لینے لگیں گی اگر لڑکوں سے جہے لڑکوں سے جہے لڑکیاں لینے لگیں گی اگر لڑکوں سے جہے لڑکوں سے جہے بیٹھے رہ جائیں گے گھر گھر میں کوڑھے لڑکے کوڑھے لڑکے کوڑھے لڑکے دیکھیں کتنے بھولے اور ماسوم ہیں یہاں کے حسنپور کے لڑکے کہ میں نے تنز بھی کیا شکریہ بہت بہت شکریہ باب باب اگلہ شیر پڑھے لڑکے میں پڑھوں ہا رہے ہیں دوبارہ پڑھیں پھر سے پڑھتے ہوں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں حاضر کرتی ہوں ایک ایک بار ہو بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے پڑھے مہترمہ کہ لڑکیاں لینے لگیں گی اگر لڑکوں سے جہے لڑکوں سے جہے بیٹے رہ جائیں گے گھر گھر میں کوارے لڑکے کوارے لڑکے شکریہ غزل کا مطلب حاضر کرتی ہوں پڑھے پڑھے مہترمہ تھوڑا سا افتسار سے بھی کام لیجی جی غزل کا مطلب دو تیشیر حاضر کرتی ہوں آگے آپ کی خواہش ہوگی تو میں گیت وغیرہ جو بھی آپ کہیں کہ حاضر کروں گی نہیں تو اپنا جگہ لڑکے مطلب حاضر کرتی ہوں پڑھے اپنے آنے کا یقین دل کو دلاتے کیوں ہو اپنے آنے کا یقین دل کو دلاتے کیوں ہو دلاتے کیوں ہو اپنے آنے کا یقین دل کو دلاتے کیوں ہو دلاتے کیوں ہو اپنے آنے کا یقین دل کو دلاتے کیوں ہو دلاتے کیوں ہو جب حسانہ نہیں آتا تو رولاتے کیوں ہو باب 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 رولاتے کیوں ہو جب حسانہ نہیں آتا تو رولاتے کیوں ہو کیا کہہ رولاتے کیوں ہو حسانہ جی کہ کل تمہاری نگاہوں نے چنا تھا مجھ کو چنا تھا مجھ کو چنا تھا چنا تھا مجھ کو چنا تھا مجھ کو آج نظروں سے مجھے اپنی گراتے کیوں ہو گراتے کیوں ہو گراتے کیوں ہو آج نظروں سے مجھے اپنی گراتے کیوں ہو گراتے کیوں ہو ضرورت کیا ہے 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 دل میرا لے کے مو کرنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے دل میرا لے کے مو کرنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے بات سچ ہے تو زمانے سے چھپاتے کیوں ہو چھپاتے کیوں ہو یہ تو مانا کی محبت نہیں مجھ سے لیکن مجھ سے لیکن یہ تو مانا کی محبت نہیں مجھ سے لیکن مجھ سے لیکن نام کا غز پہ میرا لکھ کے مٹاتے کیوں ہو شکریہ آجائی دوستو محترمہ چاندی سلیمی صاحبہ جنہوں نے ایک مصرہ پیش کیا کہ دل لگانے کا فائدہ کیا ہے حسن پر والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سارا فائدہ دل لگانے سے ہے مجھ سے لیکن